شیخ رشید صاحب شکریہ جناب سپیکر میں مخصر بات کروں گا کیونکہ قوم پرائم نیسٹر کو سمنا چاہتی ہے جناب سپیکر میں نے بہت دفعہ بارہ بارہ چودہ چودہ لوگوں کو سارے سیاست کو اپسٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے اب بھی بارہ چودہ یا سولہ ہی تھے لیکن عمران خان نے جس طرح ایک تباہ حال معیشت کو استحقام دیا اور جس طرح بیس بلین ڈالر بیرونی خسارے کی معیشت کو سرپلس کیا اور ڈھائی سال سے میں کوئی مالشیہ قسم کا وزیر نہیں ہوں سپیکر صاحب میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جتنی محنت عمران خان نے اس ملک کو بران سے نکالنے کی کی ہے میں نے کئی لوگوں کے ساتھ کام کیا انہوں نے نہیں کیا اور آخری بات جس طرح آپ نے عظم اٹھایا غریب کے لیے بھی ہم دیکھیں یہ سارے لوگ کانسٹیچونسیز کی سیاست ہے یہ انڈسٹریالیسٹ یہ میں آپ کو جو سب سے اہم بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دو سو عرب رپیہ دو سو عرب رپیہ ساس کے ذریعے ڈیڑھ کروڑ لوگوں کو دیا یہ بہت بڑی بات ہے جسے مجاگر نہیں کر سکے عمران خان صاحب اور واپس لے لیتا ہوں کوئی بات نہیں زندگی میں مجھے بھی کچھ واپس لینا چاہیے اور جو پرائیم منسٹر صاحب آپ نے پلواما کی جنگ میں انٹرنیشنل بورڈر پہ جس طرح عظیم فوج نے ہندوستان کے چنے چھبایا آپ نے دانشمندی سے اس کھیل کو خراب نہیں ہونے دیا آج پاکستان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ چین بھی ہے ہمالیا کی طرح امریکہ بھی ہے روس بھی ہے بیالیس ملکوں نے آپ کی قیادت میں ایکسرسائز کی ہے نیول کی اور آج ہماری عظیم افواج پندروے نمبر سے دنیا میں دسوے نمبر پہ آگئی ہیں اس کا کریڈٹ بھی آپ کو جانتے ہیں کیونکہ بات لوگ آپ کی سننا چاہتے ہیں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں پرائیم منسٹر صاحب آپ ایک نئی زندگی میں داخل سیاسی ہونے جا رہے ہیں دھائی سال اقتدار کے دنوں کا پتہ نہیں چلتا جی اقتدار کے دن چٹکی تک طرح گزر جاتے اپوزیشن میں دن بڑے لمبے ہوتے ہیں جب آدمی اپوزیشن میں ہوتا ہے تو آپ یقین کریں منگل منگل ہی رہتا ہے اور جب آدمی اقتدار میں ہوتا ہے پوچھتا ہے آج کیا تعریف ہے آج کیا دن ہے اقتدار دیکھیں عمران خان صاحب دھائی سال گزر گئے ہیں دھائی سال عمران خان صاحب گزر گئے ہیں یہ آئی ایم ایپ بھی دیکھا ہے یہ ورڈ بینک بھی دیکھا ہے یہ اسلامی ملک بھی دیکھا ہے اب خدا کہ آپ کو ایک نئی سیاسی زندگی دی ہے غریب کے لیے نکل آئیں یہ انڈسریلیس کبھی کسی کا نہیں ہوتا یہ میرے کان پک گئے ہیں یہ سن سن کے یہ جاگیردار کبھی کسی کا نہیں ہوتا میرے کان پک گئے ہیں یہ سن سن کے کہ جناب انکم ٹیکس کی یہ رہایت ہے آخری بات ختم کرنا چاہتا ہوں تنخواہ پیشہ لوگوں کا گزارہ نہیں ہو رہا پرائیم نسٹر صاحب کچھ کی ہے انیس گریڈ کے لوگوں کے لیے اور بائیس گریڈ تک کے لوگوں کے لیے ہونا چاہیے آپ کو اللہ نے پہلے سیونٹی سکس وٹیں دی آج سیونٹی ایٹ وٹیں دیئے یہ اللہ کا آپ پہ کرم ہے اور سپیکر کی لگائیں تو سیونٹی نائن ہو گئی ایک ادھر بیٹھا ہے تو ون سیونٹی ایٹی ہو گئی سو یہ اللہ تعالیٰ جو موقع آپ کو دے رہا ہے میرا خیال ہے لاؤسٹ یہ پسے ہوئے پسے ہوئے لوگوں کے لیے مظلوم لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جن کا ہم مزاک اڑاتے ہیں ان کے لیے یہ دھائی سال آپ بجٹ میں ایسی رہتیں دیں آئی ایم ایف باتیں کرتا رہتا ہے ورلڈ بینک باتیں کرتا رہتا ہے آپ عام آدمی کو لے کے چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آگے لے کے چلے گا انشاءاللہ اور آخری بات جس طرح آپ نے کشمیر پہ اپنا کردار ادا کیا ہے جس طرح لوگوں نے باتیں کی ہیں میں کشمیر کو اندر سے جانتا ہوں اور بطور کشمیری نہیں کہہ رہا بلکہ حقیقتا ہندوستان اور کشمیر کو میں اندر سے جانتا ہوں جس طرح آپ نے یونائٹڈ نیشن میں کشمیر کا کیس لڑا ہے وہ ایک بہت تاریخی بات ہے ہم حرمت رسول اب آخری بات علی نے علی کا شکریہ کہ کالا کالا رسول اللہ کا لم آپ نے بلند کیا ہے میں آپ کا سپائی ہوں ختم نبوت میں سب سے زیادہ قید میں نے کاتی ہے اگر کسی نے کاتی ہے اس ملک میں میرے سے زیادہ ختم نبوت میں کیس قید تو وہ مجھے بتائے لیکن آپ انشاءاللہ کالا کالا رسول اللہ کا اور ختم نبوت کا اور جس طرح آپ نے اس ملک میں اللہ کے نبی کا جھنڈا بلند کیا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک میں آپ کا جھنڈا بلند کریں